بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دشمن کے شر سے حفاظت کی دعا گبراہت اور بیچینے کے وقت یہ دعا پڑھیں پیارے دوستو پاکیزگی اور پابندی کے ساتھ روزانہ اس دعا کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں انشاءاللہ بہت بڑا فیدہ نصیم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم کی طرف سے کوئی ڈر محسوس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا زیادہ زیادہ پڑھتے تھے یعنی کسرت کے ساتھ پڑھتے تھے دعا یہ ہے اللہم انہا نجعلک فی نحورہم ونعوض بکا من شرورہم